السلام علیکم ایفریون کیسے آپ لوگ آئی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو آج بنانے لگی ہوں میں شامی کباب میں نے سوچا کافی ویڈیوز چل رہی ہیں رمضان کے اکورڈنگ کہ یہ بنائے اور وہ بنائے تو کیوں نا ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو پہلے میں آپ کے ساتھ وہ ویجیٹیوز وغیرہ کی شیئر کی تھی تو آج میں شیئر کرنے لگی ہوں شامی کباب کی ریسپی اور یہ بھی میں فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں تو میں نے ماما سے ریسپی پوچھ لیا تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اچھا جی آپ نے بوننس لے لیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن میرے پاس جو کہ بوننس نہیں تھا تو پھر میں اسے ایرائے ہی ایوز کروں گے اور میں اسی کے ساتھ ہی پہلے میں نے سوچا تھا اس کی سپری اکھنی بنا لوں لیکن اب میں سوچ رہی ہوں اس ہی میں بنا لیتی ہوں اور یہ نکال کر ہم بار میں اس کے چنکس کر لوں گی اوکی ہو گیا تو یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اچھا آج چکن اور ڈال بلکل ایک ور لے سکتے ہو تو وہ بھی اچھا ہے لیکن میں نے ڈال تھوڑی سے زیادہ لی ہے جنیت کے مطابق تو ایک ور ہے لیکن مجھے یہ لگ رہی ہے زیادہ ہے یہ کم از کم بھی تین سے چار پا ہوگی بیسے مجھے کونٹیٹی کا بلکل نہیں پتا بلکل نہیں پتا تو میں اس کے جنیت کا ویٹ کر رہی تھی لیکن وہ نہا رہے ہیں تو آئی توڑ کے میں ہفتوڑی کرلوں یہ تو اسی دال پڑی ہوئی تھی بوائل ہی یہ بھی میں اس میں اپ کر رہی تھی کہنا اچھا جی اس میں باقی میں کر دوں گی ادھر کلیسن کا پیس میں نے بنا کر رکھا ہوتا ہے تو وہ کم از کم بھی دو کیوبز چلی جائیں گی اور اس کے علاوہ اس میں میں دو چکن کیوب ایڈ کروں گی چکن کیوب جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے اگر چکن کام ہونا تو آپ یہ ضرور ڈالیں تو میں صرف ایک میں دو پیسز ہوتے ہیں میں وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں میں نے چار یہ ریڈ چلی بٹنز ڈال دی ہیں اور مجھے وائز آور اس لئے کرنا پڑا پیچھے بہت پوائنس کا شور تھا تو آئی تھوڑ کوپی رائیڈ شرائد نہ آجائیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ جو ہے بوائز آور کر لیتی ہوں اور میں اس ٹائم گھر پہ بھی نہیں ہوتے ہاں میں کوئی انجیکشن لگوانے آئی ہوئی ہوں تو وہاں پہ جنہیں چکن لینے روک گئے میں نے کہا چلو گاری میں بیٹھے میں بوائز آور کر لیتی تھے کہ کام میں میں کتنا جو ہے نا وہ پابند ہونے کی کوشش کر رہی ہوں پاکیز میں میں نے ٹو ٹی سپون کے راؤنڈ آباود سال ڈال ہے اور سکھا دنیا ڈال ہے یہ بھی دو سے تین ٹی سپون اس میں سوکھا دنیا مین انگریڈ ہیں اس کا بہت مزا تھا زیرا بھی آپ جتنا سوکھا دنیا ڈال ہے اتنا ڈال لیں ان کا یہ فائدہ مثالوں کا کہ کام اور زیادہ آپ کر سکتے میں نے بھی کئی چیزیں بعد میں مطلب ایڈ کی جیسے میں نے وہ نمک تو ایڈ کیا تھا مجھے ریڈ مرچی کام لگ رہی تھی یہ بھی میں ایڈ کی تھی باقی آپ نے جو چلی فلیک سے وہ بھی اتنے ڈال دیں نہیں تیہامی روئیں مجھے ریکارڈنگ کرنے دیں تو ساتھی آپ نے جو ہے پی سیوی مچ لال مچ یہ میں نے چمچ سے اس لئے ڈالی کہ ہاتھ پہ نہ لگ جائیں تو اس کا ڈسٹ اٹھتی ہے نا تو وہ ہاتھ پہ لگ جاتی ہے پہ تیہامی میں ہاتھ بھی دھوں تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تیہامی کے آنکھ میں نہ لگ جائیں باقی میں نے کالی مچیں بھی اس میں ڈال دیں کالی مچیں بہت زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ جو شامیہ نا وہ کالی ہو جاتی ہے اور ہلدی اس میں زیادہ ڈالیں ایک کڑی میں اور اس میں کالر اچھا آتا باقی پتہ نہیں ڈالتے یا نہیں ڈالتے میں نے پھر ایک تیس پون بھڑ کے جو ہے نا وہ ہلدی کا بھی ڈال دیا تو باقی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی انگریڈینٹس آپ کو ہاف کے جی یا ایک کے جی کے پورے ڈسکرپشن میں لکھ دوں اور یہ میں نے پیاز اور گرین مرچیں اور ٹیماتر یہ گرین کر کے ڈالیں ماما نے مجھے کہا تھا پیاز نہ بھی ڈالو کوئی بات نہیں لیکن میں نے جو ہے پھر بھی ڈال لیا میں کہا ڈال لیتی ہوں میں نے ایک دو ریسپیز دیکھی تھی اس میں ڈال لیتی دیکھیں نا فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں تو میں اس دفعہ میرے سے مستیک ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے نا مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے ایک دو یہ بولنیس لینا اس میں ہڈی والا گوشن ہی لینا سپیشلی گردنے تو بلکل نہیں ڈالنے وہ ٹوٹ جاتی ہیں اس میں مجھے بہت مستقی ہے یہ لوگ آپ بتا دیں ہم ہی آپ بتا دیں ریسپی مجھے تو بتانے نہیں تو اس کے انجیکشنز رہ گئے تو وہ میں لگوا کے لائی ہوں پانی آپ نے اس میں اتنا ڈالنا کہ آپ کا جو مکسٹر ہے وہ کور کر دے ٹھیک ہے پانی کے آپ چاہے کام ہے زیادہ ہے میں یہ ہی حساب رکھیں کہ اتنا کہ کور ہو جائے اندر تو اب میں نے یہ کلیننگ بھی کر لیں برطن دھولی ہیں کیونکہ آج میرنے نہیں آنا تو پھر مجھے ہی کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں چنے بھی بوائل ہو گئے ہیں جو میں نے فریز کرنے کر دیں اب یہ بھی کلین کروں گی فریز سے جو برطن نکالنے والے وہ کروں گی اچھا یہ دیکھیں مجھے نہ مجبوراً اس فالے میں سے اس میں ڈالنا پڑا کیونکہ مجھے کہیں جانا تھا اور دال نہیں تھی گل رہی تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک گلاس پانی اور بھی ڈالیا دیکھیں دال کتنی اچھی گل گئی تھی اور پھر میں نے صرف ایک ویٹ لگایا اور اس کے بعد اس میں جو ہڈی والی بوٹیاں تھی وہ نکال دیا ابھی بھی اندر ہیں تو وہ میں اپنا اسے ایسے کر کے تو ہاتھ سے چک کروں گی اگر کوئی مطلب ہڈی والی بوٹی ہوئی نا تو وہ نکال دوں گی دیکھیں کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اتنا سا پانی آج ہے تاکہ اس میں ہم نے بریڈ بھی ڈالنی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پتلا رہنے دینا ہے دیکھیں میں اب اسے مسئل لیتی ہوں جو ہڈی ہوگی نا وہ بھی میں اس میں سے نکال دوں گی مجھے تو لگ رہا ہے اس میں بہت محنت کرنے پڑے گی یہ دیکھیں اتنی اتنی ہڈیاں نکر رہی ہیں جو گلتی میں نے کیا نا وہ آپ بلکل مت کریے گا یہ دیکھیں اتنی اتنی سے ہڈی نہیں کریے یہ نا وہ گردن ہوتی ہے نا جو اس کی ٹوٹ ٹوٹ کے بس آپ اگر آپ نے بونس نہیں ڈالنا تو آپ گردنیں بلکل نہ ڈالیں حالانکہ مجھے ماما نے بہت منع کیا تھا لیکن میں فرس ٹائر میں آ رہی تھی نا تو مجھے اتنا ایکسپیئنس نہیں تھا میں کہا کوئی نہیں میں کرلوں گی لیکن یہ گلتی ہوگی اگر تو آپ نے ڈال نہیں ہے ہڈی والا گوشت تو پھر آپ اسے سیپلر یخنی بنائیں پہلے یخنی بنا کے اس میں سے شرڈ کر کے چکن اور وہ یخنی اور شرڈڈ چکن اس میں ڈال دیں ڈال میں پھر اسے ہنڈی میں رکھنے تو ہنڈی میں رکھ لینے تو بہتر ہے پریشر کو کر ٹھیک ہے اس نے فوراں ہی گلا دی ڈال تو اب مجھے اسے بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی ہڈی ہے زاہر ہے شامی کباب میں تو وہ ویسے ہی موں میں جاتے لیکن یہ گلتی جو ہے نا وہ آپ لوگ نہ کرئے گا جو میں نے کی ہے ہاں جو ایکسپیرینسٹ ہے وہ تو انہیں تو آئیڈیا ہو گئی تو بونس لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے حالانکہ میں نے اس میں بونس پوری ایک چسٹ پیس ڈالی تھی اچھے سے کرتی ہوں مدب جو بھی ہڈی ہے نا وہ میں نکالتی ہوں سارا فائن کرتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ سے یہ ملتی ہوں یہ جیسے میں کر رہا ہوں ایتنا ایتنا کر کے پیس یہ ہڈی ہے ہڈی ہے یہ ہڈی ہے یہ ہڈی نہیں ہے یہ زیرا ہے یہ تو زیرا ہے ہاں جی یہ بوٹی ہے چلے آئے گی تو اس کی قسمت میں نے آپ کو بتایا کہ میں اتنا اتنا کر کے تو صرف کر رہا ہوں یہ اٹھایا یہ گیا اب پھر اتنا سے اچھے جی اب آپ نے دیکھا یہ کتنی بڑی بڑی گھڑیاں نہیں کر رہی تھی اور دوسری بات یہ کہ اس کے لئے یہ میں نے بریڈ کرم کر لیا ہے اور پوری ہی بریڈ یہ بڑی لارج سائز تھا اور ساری ہی بریڈ یوز ہو گئی تھی تو ابھی بھی کم تھی اس کے ویسے تھوڑا سا پتلا رہ گیا تھا لیکن کوئی نہیں نیکس ٹائم کے لئے مجھے پتہ چل گیا ہے تو ہڈیاں بہت زیادہ تھی ابھی بھی میں یہاں پہ نہ کر رہی تھی کہ کوئی ہڈی نہ ہاتھ پہ آ جائے تو بریڈ آپ لوگوں نے فریش ہی لینی ہے یہ پرانی بریڈ نہیں لینی جس دن آپ نے یہ بنانی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ بریڈ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کو اوائل لگا کے بھی فرائد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ نے بریڈ وگئر میں ڈالنی ہے ہاں اگر ویسے کسی گیس وگئر میں آنا ہے مطلب اوائل نہیں انڈا تو آپ تب انڈا لگا سکتے ہو تو ویسے نہ لگائیں آپ انڈا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو باقی یہ دیکھیں شامیہ فریزر میں چلے گی ماشاءاللہ جنے نے زفا میں بہت حلق کی آدھی سے زیادہ چیزیں انہوں نے میری ساتھ لگا کے بنوائیے ایک ساتھ لگا کے بہت ہے کہ ایسے ہمارے چیزیں نہیں بنا کر رکھتا تو مجھے بنانا پڑھیں ایسے ایسے مینج ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جو بنا ہوگا وہ بندہ بنا لیتا ہے باقی ہمیں ماشاءاللہ نیچے سے ہی اتنا آ جاتا ہے کہ صرف اوائل سکتے ہیں مجھے ساتھ ایک اور بھی ہوتا ہوتا ہے تین گھر ہیں تو تینوں گھروں میں بھی بھیجنا ہوتا ہے اس طرح نہ مینج ہو جاتا ہے باقی میں شامیہ فریز کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کم ہی رہ گی بھئی بتایا نا بریڈ کم تھی وہ پورا پیکٹ یوز ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے نا تھوڑی سی پتلی بنی ہے لیکن 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 فرس ٹائم تھا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم سے آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے فریز ہو گی تھی چار پیکٹ میرے بن گئے تھے آدھی میں نے ماما کو بجوا دی تھی تو تاکہ وہ بھی بنانے کے کہ اگر وہ مجھے دیتی ہیں میرا بھی تو فرض بند ہے نا اپنے ماغ کو اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ کرواؤں اب آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ ماشاءاللہ کافی ہر تک میری فریجی فل ہو چکی ہے مطلب جو چیزیں مجھے چاہیے تھی باقی آئی ہو باپلوں کو آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا دعاوں میں یار رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملے گی نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ